اسلام علیکم میورز میں ہوں حامد میر ناظرین جو عمران دھان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ نہائیت ہی سخت سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے درست فیصلے نہ کیے تو پاکستان جو ہے اس کو سخت نقصان ہوگا پاکستان دیوالیے کی طرف جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوج ہے وہ تباہ ہو جائے گی اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان تین ٹکڑوں میں تقسیم ہونے جا رہا ہے عمران نہان چپی میڈیا پہ آتے ہیں کوئی گفتگو کرتے ہیں تو وہ کوئی نئی فلسفی کوئی نیو کانسپائرسی تھیری دے دیتے ہیں جیسے اب اسرائیل والی چل رہی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ عمران نہان کا جو بیانہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہا ہے اب جو صورتحال ہے وہ نہائیت سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے تشویشناک ہوتی جا رہی ہے ابھی جو حکومت کی جانب سے عوام پہ جو پہلے آٹم بم گرائے گئے تھے وہ تھمیں ہی نہیں تھے کہ ابھی جو پاکستان کی عوام ہیں ان پر پیٹرول کی مد میں ایک اور آٹم بم گرائے گیا ہے ابھی جو ہماری عوام ہیں وہ عدم ہوئی ہی تھی کہ ساتھ ہی عوام کو بجلی کے جٹکے دیے گئے اور ان بجلی کے جٹکوں کی مد میں سات روپے ایک آنوے پیسے بجلی مزید مہنگی کر دی گئی لیکن موجودہ حکومت کے یہ کہنا ہے کہ یہ مطالبات اور یہ جو جتنے بھی سارے معاہدے کیے تھے یہ پچھلی حکومت نے کیے تھے چونکہ ان کا ملبہ ہم پہ آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگنون کے سب سے بڑی بےفکوفی تھی کہ انہوں نے یہ حکومت لینی ہی نہیں چاہیے تھی لیکن چونکہ زرداری صاحب ماسٹر مائنڈ ہے وہ ہے نا جو فکرہ ہے نا کہ you are the player but we are the game changer زرداری صاحب نے ویسی بات کی ہے زرداری صاحب ایک game changer ہے انہوں نے game change کر دی ہے اور پی ایم ایلن کے لیے آئندہ انتہابات میں ست مشکلات پیدا کر دی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ ایک مثال دیتا ہوں آپ کمنٹ سیکشن میں اس پر اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے یہ بتائیں ایک ٹیبل پر ایٹم بم پڑا ہے اور دوسرے ٹیبل پر روٹی پڑی ہے تو آپ کونسی چیز کو select کریں گے آپ کونسی چیز لیں گے لیکن condition یہ ہے کہ آپ کے ہاں جان کے لالے پڑے ہیں جو پاکستان کی present condition ہے جس میں جو عمران ہن بات کر رہی ہیں کہ پاکستان پر اتنا pressure ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پاکستان کا ایٹمی plan ہے جو ایٹم بم ہے اس کو roll back کریں چونکہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس سیٹم بم ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک اہم بات ہے اور ایک بہت بڑی بات ہے جو کی جا رہی ہے یہ سچ ہے کہ نہیں یہ تو بات کی بات ہے اور عمران ہاں نے اپنے statement میں کہا کہ پاکستان دیوالیا کی طرف جا رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک طرف سے ہمیں خوشحبری کی نوید آئی ہے چونکہ ہم ڈوب تو ہم رہے ہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جو مجودہ صورتحال ہے چین نے یہ اعلان کر دیا ہے مفتا اسماعیل نے بتایا کہ دو ارب تیس کروڑ ڈالر کا جو ری فانانسنگ ہمیں کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ساتھ ہی جلد ہی جو وہ امونٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کر دیں گے ٹھیک ہے اور دوسری جانب یہ کہ جو ہماری مجودہ حکومت ہے وہ آئی ایم ایف کی پالیسیز کو مانتی جا رہی ہے قیمتیں بڑھاتی جا رہی ہے تو دوسرا اندیا یہ ہے کہ جو ان سے ہمیں کسٹ ملے گی تو ہم تھوڑا سا سٹیبل ہو جائیں گے لیکن یہاں پہ ایک اور بڑا سوال ہے کیا ہم نے ہر بن سے کرزے لے کہ ہی ملک چلانا ہے کیا ہمارے ہاں کوئی بہتری ہوگی یا نہیں ہوگی اب جس طرح پاکستان بڑا ہے دو ادارے ہیں جو پاکستان کو بچا سکتے ہیں پہلا سپریم کورٹ ہے اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ ہے ایسے امرانہا نے بات کی اب سپریم کورٹ کو چاہیے جو معزز عدلیہ ہے جو جیوڈیشری ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں انہیں اس میں سو موٹو لینا چاہیے اور انہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو طلب کرنا چاہیے انہیں نے کہا جی بھئی اپنا پلان دے کہ آپ پاکستان کے قرضے کو کیسے ختم کریں گے دو سال میں تین سال میں جس میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں بھی یہ بات کی تھی تو ہمارے آئین پاکستان میں یا ہماری معزز جو عدلیہ ہے یا پھر ہماری جو بیورکریسی ہے انہیں کوئی اس طرح کا پلان مرتب کرنا چاہیے کہ دو سے تین سال میں یہ عوام سے پیسے مانگیں جس سے مرضی مانگیں لوگ ڈونیٹ کرنے کا آپ کو تیار ہیں لیکن صرف عوام کو یہ بات پتا ہونے چاہیے کہ ان کا جو پیسہ ہے وہ حق خلال کا صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے یہ سب سے اہم بات ہے تو لوگ آپ کو ڈونیٹ کریں گے لوگ سب کچھ کریں گے ٹھیک ہے ایک یہ بات ہو گئی اب دوسری بڑی بات ہی ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ہے اگر تھوڑا سا آگے ہم چلے جائیں اگر پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے تو قرآن پاکستان واضح آئے تھا آپ نے سنی ہوگی کہ یہود و نسارہ آپ کے مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتے کمی پیشی کے لیے معذرت چاہوں گا آپ اگزیکٹی سے چیک بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ یہود و نسارہ ہیں وہ مسلمانوں کو دوست نہیں ہو سکتے ان کی دوستی بھی اچھی نہیں ہے اور ان کی جو دشمنی ہیں وہ تو ہم نے کرنی ہے دشمنی سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں انہوں نے جو باطل ہیں اس کے ساتھ تو ٹکر لینی ہی لینی ہے اسلام کے جو تین ایمان کے درجے ہیں آپ دل سے برا جانے ہاتھ سے پھر اسے روکنے کوشش کریں یا زبان سے روکنے کوشش کریں تو it depends کے situation کس طرف ہے اب مثال دے کے آپ کو بتاتا ہوں شیطان ہے شیطان آپ کا دوست ہے تب بھی اس کی دوستی آپ کو بری پڑے گی آپ کا دشمن ہے تب بھی بری پڑے گی دشمن ہے آپ نماز پڑے ہیں تو اس میں وسوسے دے گا آپ کا دوست ہے تو آپ کو نماز کی طرف نہیں آنے دے گا تو اس کی مثال اگر آپ اسے انٹر لنک کریں اسرائیل کے حوالے سے تو وہ پاکستان کو کسی خوالے سے بھی بینیفٹ نہیں دے سکتا اور بس ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ایٹمی پلان ہے ایٹم بم کا پلان ہے اسے رول بیک کر دیں تو آپ کو آئی ایم ایف بھی پیسے دے گا آپ کو یو اے بھی پیسے دے گا آپ کو سعودیہ بھی پیسے دے گا چین نے تو ویسے بھی اعلان کر دیا ہے مطلب کہ پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے پاکستان کا ملک دیوالیے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے ابھی سپریم کورٹ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے عوام ان کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی خرکت ہو اور پاکستان کوئی سکھ کا سانس لے لیکن جس طرح سے اشیاء خورو نوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں آئیل کی گھی کی جس طرح قیمتیں بڑھ رہی ہیں میں سمجھ دوں گا جو عام عوام ہے وہ تو اس طرح رول رہی ہے کہ پہلے کبھی اس طرح ماضی میں اس طرح کی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی ٹھیک ہے پیٹرول کی قیمت مزید تیسے روے بڑھا دی گئی بجلی کی قیمت بھی سات روے کانوے پیسے بڑھا دی گئی اب بات یہ ہے اس میں دیکھنے والی کہ اگر تو یہ ایٹم بم والی بات ہے اور یہ بات سچی ہے یہ صرف تھیوری نہیں ہے اگر امران حان صاحب کی حد تک یہ بات ہے تو یہ بات واقعی بہت سنجیدہ ہے اور اس بات میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہماری جو اعلیٰ ادارے ہیں انہیں اس پہ بیٹھک کرنی چاہیے اور اس پہ انہیں سوچنا چاہیے اور جو چین نے پاکستان کو دو ارب اور تیس کروڑ دینے کی اعلان کیا ہے یہ خوش آئند بات ہے پاکستان کو تھوڑا سے ریزروز بہتر ہوں گے سیچویشن بہتر ہوگی لیکن بات اور سوال سیل موجود ہے کہ کرزوں سے آپ کی ایکانوی بوسٹ کر سکتی ہے ڈالر کی جو قیمت ہے وہ پچھلے دنوں کم ہوئی تھی لیکن اب پیٹرول پھر بڑھ گیا ہے تو اوور آل جو سینیریو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا عمران ہان جو ہے وہ اداروں کے خلاف سخت کھل کے بول رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا جس طرح وہ کھل کے بول رہے ہیں یا جو تجزیہ نگار ہیں ان کا یہ کہنا کہ جس طرح وہ کھل کے بات کر رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ ان کو اگلی باری ملے گی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہفتے والا دن اپنے آئندہ لاحہی عمل کا اعلان کریں گے لیکن جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی انہوں نے تہلکہ مچا کے کوخرام مچا کر رکھ دیا ہوا ہے اور اب پریشرائز ہے پاکستان ڈیفرنٹ ممالک جانب سے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور باقی سارے جو چیزیں ہیں انہیں ایکسپٹ کیا جائے اب دیکھیں کہ ہمیں اس موڑ پر لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ یہاں تو ہم روٹی کو دیکھیں یا ہم ایٹم بم کو دیکھیں تو میرا خیال ہے ایٹم بم اگر ہمارے پاس 22 کروڑ بھی ہو تو ایٹم بم آپ کھا نہیں سکتے جو ہماری عوام ہے وہ اپنی ہاتھ تک تو ٹھیک ہے لیکن جب اولاد کی بات آئے گی تو ڈیفینیٹلی وہ روٹی کو چوز کریں گے روٹی ایک تل حقیقت ہے اور یہ کول بھی ہے کسی ایک بڑی شخصیت کا مجھے نام یاد نہیں ہے یہ کہ صحابہ اکرام میں سے ہی ہے کسی کا کہ جب ایک گھر میں بھوک تاہل ہوتی ہے ایک دروازے سے تو دوسرے دروازے سے ایمان نکل جاتا ہے ایمان رقصت ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گربت سے پناہ مانگی ہے چونکہ جو گربت ہے وہ اور بہت سارے مسائل کو جنم دیتی ہے تو جیس طرح کی صورتحال بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتر کرے اللہ تعالیٰ پاکستان چونکہ پاکستان تا قیامت قیامت قائم رہنے کے لیے بنا ہے میرا یہ ایمان ہے اور ہم محب وطن ہیں اور پاکستان سے ہماری محبت جو ہے وہ آخری سانس تک رہے گی اور ہم پاکستان کے لیے دعاگ ہو رہے گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہے ویورز آپ اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کریں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مزید حبروں اور تفسیرات کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں تب تک کے لیے اپنے میز بان حامید میرے کو دیں اجازت اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات